برج جتی صورتحال آج آپ کے حق میں ہیں جس بات کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا البتہ آپ کو ان لوگوں سے دور رہنا ہے جو صرف مطلب کے لئے قریب آتے ہیں برج دلیف روحانی طور پر مضبوط ہونے کی کوشش کریں نماز کی پابندی کریں اور آپ کو اندازہ ہے کہ کس جگہ پر آپ سے ولکیاں ہوئی ہیں ان سے توبہ کرنا ضروری ہے اللہ مہربان ہے اثانیہ پیدا فرما دے گا برج ہوت صورتحال کی ابھی خات سمجھ نہیں آ رہی زائچہ بند ہے اس حالت میں خموشی اختیار کرنا بہتر ہوگا اور حالات پر نظر رکھیں اس میں کوئی بھی خبر سامنے آ سکتی ہے برج حمل مریخ زائچے میں موجود ہو تو جگرے جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے آپ کو چاہیے کہ ان معاملات سے بچ کر رہیں اور خموشی اختیار کریں مخالفت والا خانہ کھلا ہے برج سور آپ کے لئے آج کل مالی معاملات کاروبار روزگار والا خانہ مضبوطی سے کھلا ہوا ہے آپ کو اس پر توجہ دے کر اپنے لئے ماری فائدے حاصل کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ ملے گا برج جوزہ استحارے کے بغیر قدم نہ اٹھایا کریں آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے زہر زائچے میں موجود جو مشکلات پیدا کرتا ہے اس کیلئے خود کو نقصان میں تو نہیں ڈالنا صدقہ بھی دیں برج سرطان جو لوگ کسی طرح کی جکڑن محسوس کر رہے ہیں وہ صدقہ دیں اور اپنے تمام حالات کا اثر نو جازہ لیں آپ کو اصل وجہ معلوم ہو جائے گی پھر اس کا حل نکالیں برج اسد انجان بندے سے دور رہنا ہوگا چاہے وہ جس بھی طرح کا لالچ دے آپ نے اکل سے کام لینا ہے اس وقت اپنے آپ کو مالی نقصان سے بچانا ہوگا ہوشیار ہو جائیں برج سملا آپ کے لئے دوپیر کے بعد سے لے کر مغرب تک جو صورتحال ہے وہ بہتر رہے گی کوشش کریں کہ اس وقت ضروری ضروری کام کریں اور آج باقی تمام کاموں کو کل پر ڈال دیں بہتر ہے برج میزان اپنے معاملات فوری ٹھیک کریں اور اپنے دل کو کابو میں رکھیں آپ جذباتی فیصلے کر رہے ہیں جو کہ مستقبل کے حوالے سے بڑے خطرناف ہو سکتے ہیں اس لئے غصے کو کابو کریں برج اقرب جن لوگوں نے اپنا کام شروع کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اللہ کا نام لے کر شروع کریں انشاءاللہ آگے چل کر اس میں کامیابی ملے گی جو لوگ بیماری یا بندش میں ہیں زہل کے جانے سے اب اس میں بہتری محسوس کریں گے برج کوس آج بھی دن قدر سخت ہے آپ کو خاص کامیابی نہیں مل رہی جس کی وجہ سے آپ میں مایوسی کی کیفیت آ رہی ہے اس لئے صدقہ دیں اور سارا دن یا خیو یا قیوم کا ویڈ کرتے رہا کریں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں